اسلام علیکم سر ایک لفظ ہے جو میں موہ پہ نہیں لانا چاہ رہا تھا کہ مجھے اچھا نہیں لانا پڑے گا مجبورا کیونکہ کال عمران خان نے جو تصویریں شائع کی ہیں نا تو وہ مجھے موہ پہ لانا پڑے گا یار تک کال تک کتیا کتیا نہیں ہو گئی کتیا کتیا نہیں ہو گئی کال اتنی تصویریں عمران خان نے انسٹراغرام پہ اپنے سارے سوشل میڈیا پہ اپنی کتوں والی لگا دی ہیں تک کتیا کتیا ہو گئی ہے پورے پاکستانے سے ویسے تک پہلے ہی کتیا کتیا ہو رہی سی پی ڈی ایم دے طرف ہوں ایدروں ادروں عوام دے طرف ہوں مہنگائی ٹی وی چینل تو کوئی لا کے دیکھ رہو تک سارے کتیا کتیا کارنے کے سرجی ایسی ان کی کری ایک دفعہ عمران خان نے کہا تھا کہ عیوب خان کے اندر اتنی غیرت تھی اتنی غیرت تھی کہ ایک جلوس نکلا تھا اور انہوں نے کہا تھا عیوب کتا ہائے ہائے یہ نعرہ لگا تھا تو اس نے استیفہ دے دیا تو عمران خان نے کہا کہ میرے اندر بھی اتنی غیرت ہے کہ کچھ تھوڑے سے بندے بھی کہیں گے نا ایسی بات تو میں استیفہ دے دوں گا کتنی غیرت تھی اتنی عمران خان کے اندر نہیں نہیں اتنی نہیں نہیں یار اتنی نہیں اتنی نہیں میں اس کو چھوٹا کرتا جا رہا ہوں اتنی 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 یہ بیچ میں سے اب سوئی بھی نہیں گزر رہی اتنی غیرت بھی عمران خان میں اگر ہے نا تو اب استیفہ دے دیں کہ اتنی بھی نہیں ہے جس میں سے سوئی گزر سکے تو کال انہوں نے کتے کی تصویریں لگا کے یہ کیا ثابت کی ہے عمران خان نے ہر ویڈیو چینل پہ اور دیکھیں مزے کی بات ہے کہ عمران خان جو کہتا ہے نا جو کام کرتا ہے یا جو بیان دیتا ہے تو پانچ چھے بندے آ جاتے ہیں ٹی وی چینل پہ اس کے اوپر ڈیفینڈ کے کہتا ہے دیکھیں جی عمران خان کتنا ریلیکس ہے کتیاں دینال کھیڑ رہے ہیں کتیاں دینال ہیپی چائے ہیپی چائے ہیپی چائے کتیاں دینال کھیڑ رہے ہیں جی ہوئے 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 بین الاقوامی طور پہ یہ ویڈیو گئی ہیں بین الاقوامی کیونکہ یہ خبر کوئی عام نہیں تھی یا کسی نے کوئی ایسے بیان دے دیا ہو عمران نے خود کتوں کے ساتھ اپنی تصویریں کھجوا کے خود اپنے اکاؤنٹ سے لوگوں کو بھیجوائی ہیں آپ بتائیں کتیاں کتیاں دیں ہونی ہر جگہ دیں اصل عمران نے کہہ جی کہ وہ بار جو کتیاں کتیاں کر رہے ہوئے ہیں ساری اوام میں نو کہہ رہی ہے مہنگائی ہو گئی ہے یہ ہو گئی ہے ادھروں جانا تو ادھر بھی کتیاں کتیاں دیں اواز آ رہاں دیں ایدھر بھی کتیاں کتیاں دیں ہر پاس وہ کتاں 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 دیں آواز آ رہی ہے تو میں کیوں نہ جا کے کتیاں نالی کھیڑا وہ چلا گیا ہے اور کتے ہیں دنال انہوں نے کھیڑنا شروع کرتا ہے اور پھر پوری دنیا انہوں دس ہے کہ تُسی میں انہوں کتہ کہنے ہو میں انہوں تے کتہ سب تو پیار ہے اور احام خان ہی اپنے کتاب پہ لکھ دیئے کہنے دی جی میں دیکھ دی ہوں کہ عمران خان ادھی رات میں میری آگ کھل دی سی نا میں دیکھ دی سا بھی عمران کتے ہیں گر کے دیکھ دی سا تی پھر نال دوسرے کمرے یا دردہ دیکھ دی سا یہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بھئی وہ اگر آپ عمران کو کوئی ایسا نفذ کہیں گے نا وہ خوش ہوگا وہ تو سب کو بتا شیرو یار یہ شیرو کیا ہے یا ٹائگر اس نے نام رکھا ہو ہے تو اس نے آگے سے فورس بھی ٹائگر فورس بنا دی نواز شریف کی جو ٹائگر فورس کا مطلب ہوتا ہے شیر والی فورس تو عمران نے اپنے کتے کا نام رکھا ہو ہے ٹائگر آپ بتائیں اس کو ہم کیا کہیں یا شیرو بھارا لمران نے کہا جی اوہ میں نے کی کتے 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 کریں گے میں آپ ہی کتے ہاں دے نال رہنا تو لوگ انہوں دسنا ماں کہ ایڈی وی ایو بھان علیہ صاحب میرے اندر کوئی نہیں امید نہ رکھنا میرے کلوں اے انہیں کال شو کر رہا ہے کہ میرے کلوں اے نعرہ لانا کہ نعرہ لگا سی سارے بچوں میں ہی پتا ہے سب میں ہوں پتا ہے کہ جی ایو بھان کے خلاف نعرہ تھا ایو کتہ ہائے ہائے وہ پتہ نہیں آٹا مہنگا ہوا تھا یا آٹھ روپے من کا آٹا ہوا تھا یا کچھ ایسی آٹھ روپے من آٹھ روپے من آٹا اس پر بھی ہے سن آٹا یہ دیکھیں اس وقت یہ نعرہ لگا تھا کہ آٹھ روپے من آٹا اس پر بھی ہے سن آٹا تو اس کے بعد ایوب کے خلاف جو ہے یہ نعرے لگے تھے تو جناب یہ جو کہتے ہیں جی فلانا گرینڈ ڈالا کریں یہ کریں آپ کس سے ڈالا کریں یہ اس نے اب یہ اس کے اپنے شہباز گل وغیرہ نے بتایا ہے کہ اس نے یہ امران نے شو کیا کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے جلسے جلوسوں کی میں تھے کتے ادھرنال کھیڑ رہے ہیں تو اسی جو مرضی نعرے لگاؤ مگیا تیرا شونے آزی گونے آزی گونے آزی یا اے نعرے لالے ہو کتے ادھرنالے لالے ہو نو 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 ادھر کوئی اثر نہیں ہونا اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضاء نہیں ہوتا کہا دیج جی ڈالا کرو اس سے ڈالا کرو کس سے کرو انہیں کہے جی کسے میرد شیئر ہے کہ انہیں معلوم تب ہوتا کہ ویسے سے جدا ہوتے یہ جو ویسا وہ اس کے علٹ ہے ویسا وہ کہتا تھا میرا محبوب بڑا خوبصورت ہے کہ میں پریشان ہوں نا انہیں معلوم تب ہوتا کہ ویسے سے جدا ہوتے جیسے میرا محبوب ہے یہ ویسا ہے یہ دوسرا ویسا ہے کہتا ہے ویسا ہی ہے نا سارجی اس لیے ان تلوں میں تیل نہیں ہے اور یہ کوئی غیبی طاقت آئے گی انشاءاللہ تعالی تو یہ کرے گی ورنہ یہ جو اس کے آپ کلپ چلاتے ہیں نا کہ میں اس کو چپڑاسی نہیں رکھوں گا میں جنا اب یہ فلا نہ کروں گا اور نہ 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 ایسی باتیں نہ کرے جا اور ایسی باتیں ہم سے نہ کرے ایسی باتیں کیا نہ کرو آج جانے کی زد نہ کرو یہ جناب ایسی باتوں سے عمران کہاں بہت آنے والا سارے وہ دیکھ میں کہ جاندے جاندے جڑھا نا تو سی کے اندر عمران کان استیفہ دے انہیں دے دینا ہے کہتا ہے یہ در کسے پنڈے کوئی چور پھڑیا گیا تے انہوں سارے پنڈ ڈالنے پھڑ کے نا وہ دا مو کالا کر کے تے کھوتے تے بٹھا کے تے انہیں سارا چکر لوایا ہے تے جب تے چکر لوایا ہے تے آخر تے نا وہ دی والدہ کھڑی سی بچے تھی جدہ انہیں چکر لوا رہے سا تے اوہ پنڈ ڈالنوں کہنے دیئے اینج کوئی انہیں مڑ جانے ہیں یہ دا انہیں کی مطلب ہے یعنی کہ اس طرح اس نے باز نہیں آنا اینج کوئی انہیں مڑ جانے ہیں یہ دا تسی مو کالا کر کے تے سارے پنڈے پھرا رہے ہو باز نہیں آئے گا پھر چوری کرے گا تو جناب دیکھنا یہ ہے کہ مد مقابل کون ہے آپ کا مد مقابل کون ہے غیرت شرم حیاء یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں عزت یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں سار جی حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے حمیت عزت عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے اب ایسی باتیں نہ کر اب ایسے سمانے نہ رہے وفا کریں گے نبھائیں گے دمِ آخیر تک رہیں گے تمہیں بھی یاد ہے کہ یہ الفاظ کس کے تھے واہ جی واہ تو سار جی آپ چاہے جوہنا بہت سردی آج سردی بھی ہے تو ہر طرف جوہنا امران خان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور وہ تصویریں اخباروں میں لکھا ہوئے کہ امران نے کہا جی میں کتیا نالی رہنے ہیں اور انہوں نے فردوس فردوس آشکوان انہوں نے کہا کہ تسی بھی جاؤ میں آج انہ کتیا نال رہنے ہیں شباز گل شبلی فراز فردوس آشکوان ظلفی بخاری مراد سعید انہوں نے امران خان نے کہا کہ تسی آج جاؤ آج میں انہ کتیا نال رہنے ہیں جی تصویر سے پیئے سر تینکیو جی خدا حافظ آج تے ہو گئی کتیا کتیا یہ لفظ میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا میں مجبور ہو گیا کیونکہ امران خان نے تصویریں خودشاہ کی ہیں جار